دوجہ چاہوں گا تیسرا معنی ہے کہ اگر تکلیف آ جائے تو تکلیف کے وقت استقامت کی تصویر بن جائے صبح پھر چیخنا پھر نوحانا پھر دشمن کے سامنے رونے والا علی کا نوکر نہیں ہوتا علی کا نوکر تو وہ ہوتا ہے 65 کی جنگ لگی جب کی بلا پیس ہے 65 کی جب جنگ لگی تو ایوب خان نے کہا کہ یار میں کمانڈ کسی اوان نو دینا چاہتا ہوں اوان کسی نو کمانڈ دینا چاہتا ہوں تو انہوں نے ڈھونڈ کے ایک جرنیل نکالے کہ جو اوان تھے اور علی کے بیٹے تھے ان کو بلا کے کہا کہ بات سن میں کچھ پاگل نہیں ہوں میں نے جنگ جیتنی ہے اور ہندوان کو جنگ جیتنی ہے اور تو سچا جائے کوئی اوانانہ پتہ نہیں دنوں آپ نے پیونل محبت ہے انہوں نے کہا جی ہے محبت انہوں نے کہا ادھر حلف دے کہ مجھے جنگ میں ہار نہیں چاہیے جیت چاہیے جناب ایوب خان نے جنرل اختر ہوتے تھے انہیں کمانڈ دی اور کمانڈ دینے کے بعد چونڈا کے محاب پر جس وقت ضرورت پڑی کے ٹینک آ رہے ہیں اور چھے سو سے زیادہ ٹینک آ رہے ہیں تو جنرل نے بلا کے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو علی کو مانے اور بم جسم کے ساتھ باندھ کے ٹینکوں کے نیچے داخل ہو جائے تو وہ کہتے ہیں ایک نہیں کئی جو ہیں علی والے نکل آئے اور علی علی آہدر آہدر کرتے ٹکلا آ گئے ٹکلا آ گئے اصل بات یہ ہے کہ اس وطن کے اندر انگریز دباؤ ڈال رہا ہے کہ بریوری کریکٹر جو ہے وہ مسلمانوں سے چھینوں جس میں بھادری ہے اب مجھے بتائیں یہ میں کوئی تاثب بھرت رہا ہوں وہ کہتے ہیں رضیہ سلطانہ کا نام ان بچوں کو سیکھاؤ ان کو ٹیپو سلطان کا نام نہ سیکھاؤ اور ٹیپو سلطان کو علی تھوڑا ہی ہے اور یہ تو ٹیپو سلطان ہے وہ ٹیپو سلطان کا نام نہیں لینا چاہتے کہ اس سے بھادری آتی ہے مسلمانوں میں اور علی علی سے اس لیے روکتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھادری آتی ہے انشاءاللہ قیامت تک یہ بھادری ہے مسلمانوں کا حصہ ہے اور وہ حیدر حیدر کرتے رہیں گے حیدر 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 نعرہ حیدری مزدر کی بات ہے کہ جیسا میرے خطاب کے پچاس منٹ ہوتے ہیں ٹی وی والے مجھ پر بڑے اران ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کون بتاتا ہے کہ ایک قدم جو ہے وہ کہتا ہے بس ٹائم ختم ہو گیا ہے میرا لیکن میں ابھی گفتگو ختم نہیں کر رہا تھوڑا سا وقت آپ کا میں اور چاہوں گا لوں گا چاہیم شکارا چاہیم